بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سلسلے میں ایک وضاعت اور آئی ہے کہ یہ شخص مالدار یعنی اللہ نے بہت نوازہ ہوا ہے کیونکہ جتنا آسان ہم سمجھ رہے ہیں اتنا ہوتا نہیں ہے پہلے روڑ تیہ کیا جاتا ہے اور نقشہ پاس کرایا جاتا ہے حکومتوں سے اجازت لی جاتی ہے جتنے جتنے ملک پڑھیں گے ان سب سے ویزا اور یہ سب چیزیں کرنی جاتی ہیں اس میں اتنا خرچ ہو جاتا ہے کہ آدمی کئی حج کر لے گا تو اتنا آسان نہیں کہ آدمی نے حج کر لیا تو یہ جو حج کر رہے ہیں شہاب صاحب اس لئے نہیں کر رہے کہ ان کے بعد پیسہ نہیں الحمدللہ بہت پیسہ ان کے پاس ہے لیکن جذبہ ہے کہ ہم پہلے حج کریں تو اب اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کیا حکم ہے ظاہر بات ہے کہ اگر غریب ہے تو وہ تو چاہ کر بھی نہیں کر سکتا کیونکہ جتنا خرچ راستہ تیہ کرنے میں نقشہ پاس کرانے میں ویزا وغیرہ میں وہ آئے گا وہ تقریباً اتنا ہی آجاتا ہے جتنا حج میں لگ رہا ہو سکتا اس سے زیادہ آجائے اس سے کم آجائے تو غریب تو یوں بھی جانے سے رہا اور اگر مالدار ہے تو اسے ان تکلفات کی ضرورت کیا ہے وہ تو اوپر سے اپنا حج کر لے فلائٹ سے جا اور حج کر کے چلائے تو اب لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ صاحب یہ شریع نقطہ نظر سے کیا ہے اس سلسلے میں اگر دیکھا جائے تو حدیثیں موجود ہیں دو حدیثیں ہیں جن میں ایک صاحب تھے جو اپنے نوجوان بیٹوں کے کندے میں لٹک کر کے اور بڑی مشقت کے ساتھ اور انہوں نے نظر مانی تھی کہ ہم پیدہ الحج کریں گے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ ان سے کہہ دو کہ یہ سواری جو موٹ ہے اس میں سوار ہو جائے اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں اور یہ جو نظر مانی ہے چونکہ پورا نہیں کر سکتے وہ اس کی جگہ پر کفارہ دے دیں ایک اور عورت کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بھی اسی طرح کے نظر مانی اور بلکہ یہ کہ سر میں ڈوبٹا بھی نہیں رکھیں گے اور دھوپ میں کھڑے رہیں گے اور ترہ ترہ کہ وہاں بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ کو تمہیں اس مشقت کی ضرورت نہیں تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو لگتا ہے کہ یہ چیز یہ ایک عجیب سا معاملہ لگتا ہے کہ جب اللہ نے دیا ہوا ہے اور مالدار ہے باقاعدہ تو اس کی کیا ضرورت ہے آدمی اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں اور پھر ایک اور چیز ہے کہ اگر حج فرض ہے اور مان لیجے کہ ہم پیدل کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم راستے میں کسی حادثے کا شکار ہو جائیں پیدل جانے میں جنگل پڑھیں گے اور بہت سے اسی چیزیں خطرات ہیں کہ جس میں ہماری جانے بھی بات کریں گے اور حکم یہ ہے کہ جتنی سے جلدی سے جلدی ہو سکے فریضہ اپنے ذمہ سے اتارو تو ہم معلوم یہ ہوا کہ دوازار بائیس میں مثال کے طور پر ہم جاتے ہیں حج کر کے آ جاتے ہیں اب ہم کو حج تین سال کے بعد کرنا پڑے گا اور اس سے پہلے پہلے اگر موت آگئی تو اب بلا وجہ ہماری اس عمل کی وجہ سے حج کا مؤخر کرنا لازم آئے گا کہ ہمارے اندر استعداد تھی پھر بھی ہم نے اس کو دوسرے حج کا مؤخر کرنا تیسرے کہ اگر کوئی حادثہ پیدا ہو جائے اس طرح زیادہ چانسز ہے بیسے تو حادثہ کہیں پر بھی ہو سکتا ہے لیکن اس طرح حادثے زیادہ ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم حج فرض سے بھی رہ جائیں ان وجوہ سے تو لگتا ہے کہ یہ کوئی اقلمندی کا معاملہ نہیں یہ ایک روخ ہے اور دوسرا روخ اور سکے کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اس کے ذریعے سے ایویرنس پیدا ہو رہی ہے بیداری پیدا ہو رہی ہے چنانچہ جس جس علاقے میں وہ نکل رہے ہیں تو لوگوں کے اندر جوش پیدا ہو رہا ہے اور بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن پر حج فرض ہوتا ہے لیکن وہ جو نہیں کرتے کاہلی کی وجہ سے یا بخل کی وجہ سے یا اس فریضے کی اتنی دل کے اندر اہمیت یا قدر قیمت نہیں ہے حالانکہ حج ایک ایسی چیز ہے کہ انسان مومن کی دل میں تمنا ہوتی لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نہیں کرتے تو کم سے کم ان کے دلوں میں یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ دیکھو اس بندے نے پیدل حج کے لیے ہمت کر لی اور ہمیں اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے اور ہمیں اس کی توفیق نہیں مل رہی تو ایک اس کا پہلو یہ بھی ہے کہ بیداری پیدا ہو رہی یہ لوگوں میں اور اس طریقے سے گویا ان کے اندر جذبہ پیدا ہو رہا ہے تو دونوں چیزیں ملی جلی اب ان کی نیت پر ڈیپینڈ ہے کہ وہ نیت کیا ہے واقعتاً اگر ان کی نیت یہ اور بدایر ایسا لگتا ہے کہ شہرت مقصد نہیں ہوگا لیکن اگر ان کے دل میں یہ نیت تھی کہ اسی طریقے سے لوگوں میں ایویرنس و بیداری پیدا ہو اور جو لوگ حج فریضہ سے فریجہ سے غافل ہیں ان کے اندر غفلت دور ہو اور وہ اس فریضے کو ادا کرنے والے بنیں اس لئے ہم ایسا کام کر رہے ہیں تو ہمارے اپنے اعتبار سے اور جو مناسب ہے یہ رائے اچھی ہے لیکن اگر کوئی نیت نہیں تھی بس یہ کہ یوں ہی ایک ریکارڈ بنانا ہے بہت سے لوگ ریکارڈ بناتے ہیں جیسے ایک ساؤت آفریقہ کبھی سنائے یا اس طرح کوئی اور چیز ہے تو پھر ظاہر بات ہے کہ یہ عمل مناسب نہیں ہے اور ویسے بھی حدیث کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں شریح اصول کی روشنی میں تو اپنے آپ کو بلاوجہ مشقت میں ڈالنا حضور نے اس کو پسند نہیں فرمایا آپ کے زمانے میں بھی ایسے لوگوں نے پید الحج کی نیت کی اور آپ نے جب دیکھا کہ اس کے اندر استعداد نہیں ہے تو آپ نے کہا کہ سواری پر تم سوار ہو جاؤ اوٹ پر چلو سواری پر سوار ہو جاؤ پیدل مت کرو آپ نے اس نظر کو تڑوایا نظر کو ختم کروایا کفارہ دلوایا تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو یعنی یہ یہ کوئی اقلمندی والی بات نہیں ہے اور اس پہلو سے اگر آپ دیکھیں کہ لوگوں کے اندر بیداری پیدا ہو حج کا فریضہ لوگوں کو معلوم ہو اور جو لوگ استطاعت رکھنے کے باوجود حجہ نہیں کرتے ان کے اندر دلجسپی پیدا ہو شوق پیدا ہو تو اللہ کے ذات سے امید ہے کہ ان کو اس نیک نیتی کی وجہ سے اور یہ گویا دعوتی پیغام ہو گیا اس اعتبار سے اللہ کے ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ ان کو عجر سواب دے گا اب یہ تو ان کے نیت پر ڈیپینڈ ہے اور تجزیہ کرنے والے دونوں طرح کے تجزیہ کر رہے ہیں اور ہم نے آپ کے سامنے ہلکا پھلکا دونوں تجزیہ رکھ دیا ہے بہرحال یہ ہمارے ذہن میں جو بات تھی ہم نے کہی دیا